قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ السَّبَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُحُوًا اَحَدُ کہہ دو اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلا ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا اللہ واحد احد اکیلا تنہا کوئی اس کا ساجی نہیں ہے اللہ سمد سمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارہ لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم اللہ قائم برزاد ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھیج رہی ہے ایک کشش ادھر سے کھیج رہی ہے تو یہ اپنی جگہ پر کھائی ہوئے اگر ادھر کی کشش ایک کاؤسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کائیں کاؤسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بزاد ہے اور باقی سب اس کے سہرے قائم ہیں نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اس کیا کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی میں نے آپ کو بتا دیا ہے برہمن کا بیٹا تو برہمن ہی ہوگا راجبوت کا بیٹا راجبوت ہوگا سید زیادہ سیدی ہوگا یہ اصل میں شرک فی الزاد کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مساوی ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات سلاسہ ہی ہیں نا تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توہید کے ساتھ ایمان بالمعاد آخرت ایمان بالرسالت اور توہید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے تو قرآن کا ایک تہائی ہو گئی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ